آپ کیا سوچتے ہیں یہ جو بیان ہے الطعب حسین صاحب کا اعتصاب فوج کرے ایک جو نکتہ انہوں نے کہا میوزیکل چیئرز کا وسیم وقتر صاحب نے کہا یہ بات بھی درست ہے باری باری لگی رہتی ہے اور کہتے ہیں کہ مساقی جمہوریت میں بھی دب پہلے تو عدی باری وہ کہتے ہیں کہ جی اور یہ الطعب حسین صاحب کی تقریر ہے وسیم وقتر صاحب میں نہیں کر رہا یہ امکیم کی سیکریٹریر کی طرف سے جو تقریر آئی ہے جو انہوں نے جو تقریر بھیجی ہے اور انہوں نے کہا پیپلز پارٹی والے جائیں گے تو مسلم لیگ والے آئیں گے ملک کی قسمت کیسے بدلے گی دیکھیں کاشو ببازیس صاحب میں اس تقریر کو ایک میں مزاقی سمجھ سکتے ہیں اپنی یعنی کہ جتنی بھی میری سوچ ہے کیونکہ یہ جس کی بات کرتے ہیں محبب وطن جنیل ایک تو یہ فوج میں تفریق پیدا کرنے کی کوشی کرنے پانچ سال پروری مشرف انکل کی یہ گود میں بیٹھے رہے ہیں اقتدار کے مذہر روٹ دے رہے ہیں اس وقت ان کو انقلاب یا اچھے فوجی جنیل یا ملک کے محبب وطن لوگ یاد نہیں ہیں اس وقت اس وقت تو نہ تیری باری تھی نہ میری باری تھی اینکیوں کی باری تھی کافلی کی باری تھی اس وقت تو باری نہیں لگی ہوئی تھی تو یہ اس وقت بڑے مذہر سے اقتدار میں رہے ہیں اقتدار کے مذہر لوٹتے رہے ہیں آج ان کو ملک سوارنے کا یاد ہے یہ یاد ہے کراچی کے حالات تو پچھلے چال سالوں سے یہ سوار نہیں سکے کراچی میں یہ عمل لانی سکے کراچی کے لوگوں کو سکون دے نہیں سکے تو یہ چلے ملک سوار میں کی بات پیار سولے ملی بات پیاری بات سولے ملی تو یہ آپ پانچ سال جنیلوں کے ساتھ رہے جنیلوں کی گود میں پروش پالتے ہیں پھر لندن میں بیٹھ کے آپ سٹیڈمنٹ جاری کر دیتے ہیں ملک کے حالات سے کہیں محبب وطن جنیل ابھی آپ اتنے محبب وطن جنیل ہے تو آپ ہی وطن واپس آجیں اور پاکستان کے پیسے جو آپ پر کھڑ چھوڑے مہا پر پتہ نہیں وہ کیسے اپنے سٹیڈمنٹ کے اخراجات لند کرتے ہیں مہا پر بیٹھے ہیں پتہ نہیں کس شاید طریقے سے وہ وہاں پر زندگی گزارتے ہیں بھئی اتنے محبب وطن آپ ہیں تو آپ پاکستان کیوں نہیں آتے ہیں اگر آپ کو اپنی جان اتنی زیادہ پیاری ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سپرہ کورٹ عوام میں سے واحد جان آپ کی ہے کہ جو پاکستان بچا سکتے ہیں تو بھائی آپ پاکستان آ کے پاکستان جو لوگوں کا پھر تحفظ کریں لندن میں بیٹھ کے محبب وطن جنیل دونتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میری باری تیری باری کاشی وباسیز ہے جو انہوں نے پانچ سال باری لی ہے اس کا جواب کون دے گئی یہی وسیع وقتر صاحب جو آپ کی پانچ سال کی باری یا اس کا جواب کون دے گا سر سوال تو آپ نے سارے ان کے نقاط سننی ہوں جی جواب تو میں ہی دوں گا دیکھیں جہاں تک اب ان سے ان کی جو سوچ ہے وہ نظر آ چکی ہے پنجاب میں جو کام انہوں نے کیا ہے لوٹوں کو اپنے گلے لگایا ہے وہی مشرف کے لوگ تھے یہ ان کے مشرف کے آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور میرے خیال میں ان کی یاد دائج بہت کمزور ہے جنرل جیلانی کی گود میں پرورش پانے والا لیڈر زیاؤلک کے فالوسیز کو آگے بڑھانے والا لیڈر رائیوینڈ دائی ہزار ایکڑ میں رہنے والا لیڈر اور مل سوارو کرز اتارو کے اکاؤنٹس کہاں گئے اس کے بعد جو اکاؤنٹ فریز ہو گئے تھے ڈالر اکاؤنٹ وہ کہاں گئے تو ان سے ہم سے بات ہی ان کی کر رہے ہیں جب ان کی جو باری آنے والی ہے اصل میں وہ اب نہیں آئے گی اچھا آپ ان کی باری روکنا ہے کچھانی ان کو ہے آپ ان کی باری روکنا چاہتے ہیں مسلم لیگیوں کی نہیں نہیں یہ تو خود روک رہے ہیں اپنی باری اب لوٹوں کو اپنے پاس لے لیا اب کیا باری آئے گی ان کی یہ تو کاشیف سیاست میں سب سے بڑا بلنڈر کیا ہے انہوں نے اور میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں جیسے پچھلے ڈیسیشنز پر انہوں نے یوٹن لیے ہیں اس ڈیسیشن پر بھی یہ یوٹن لیں گے یہ ان لوٹوں کو چھوڑیں گے یہ یاد رکھنا کاشیف کاشیف سیاست میں کیونکہ ان سے اتنا پرنڈر آئے گا کہ یہ بردانچ نہیں کر سکیں گے یہ میں جواب دیتا ہوں یہ لوٹے تو خود ہیں یہ سب سے بڑے بے پندے لوٹے کبھی مشرف سے لڑتے تھے باگ جاتے تھے پھر مشرف سے صلاہ کرتے تھے پھر اندر آ جاتے تھے پھر بے نظیر کو اپنا قاتل کہتے تھے پھر اب ان کے ساتھ گلے لگے نواز شریف صاحب کو کہتے تھے پھر ان کو تو جو نوٹ دکھائے وہ ان کو سہولت دے وہ ان کو اقتدار دے اقتدار سے چپنے رہنے کا ایم پی ایم کا وطیرہ پرانا ہے بھتا کھوڑی درشت گردی بوری بندلاشیں یہ کس نے چند دی ہیں یہ کازے آئی ہیں یہ سوال جو آپ ان کو دینے پڑیں گے ان کے لوگوں کو جواب دینے پڑیں گے قوم کے لیے کہ انہوں نے پاکستان تو بڑی دور کی بات ہے کراچی کے لوگوں کا سک چین چھوڑ لیا ہے کراچی ان کے باپ دادا کی جگید نہیں ہے کراچی ان کا شہر نہیں ہے کراچی ہمارا شہر ہے ہمارے محبت وطر لوگوں کا شہر ہے ہم نے تو ان کو ہمیشہ ویلکم کیا ہے اپنی اوقات دیکھیں آئیں پنجاب میں ویلکم کرتے ہیں میرے الیکشن لیکن ان کی طرح ہم ان کے لوگوں کو قتل نہیں کریں گے ہمارے لوگوں کو یہ قتل کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے گھروں کے گھسٹیں گے اے یار سننے کاشیب آپ نے میں نے بات کسی کی نکٹی تو یہ لوٹے کی باری کرتے ہیں لوٹے سے سب سے بڑے خود ہے بہتر مطبع گورنمنٹ سے جاتے ہیں روٹ کے بہتر مطبع آکے کسی سے لپڑیاتے ہیں یہ اقتدار تو ان کی جن جان ہے اقتدار کے بغیر تو یہ رہی نہیں سکتے تصور بھی نہیں لاسکتے لندن میں بیٹھے سات سال مکانہ سے بیٹھے ہیں راہی ہمارے کی طرف لندن رہ رہے ہیں ان کو کچھے کہاں سے پاس آرہا لندن بیٹھے ان سے لندن کا سیکٹر کہاں سے کلتا ہے چھے چھے وہاں پر گارڈ ڈکھے آپ بتائیں آپ بتائیں کہ لندن میں بیٹھے کون آپ کو ترخائیں دیتا ہے پاسے لیتے ہیں کراچی کے ہر میل آنر سے آپ بتا لیتے ہیں ہر بندے سے آپ کراچی میں بتا لیتے ہیں آپ باتے کرتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کونسی بیٹی سیکٹری ان سے نہیں ہیں یہ تو اس لکھ پیدا بھی لیتی ہوئے تھے ان کے بھی دبائی میں ہوتل ہے ان کے کار سے آگے ان کی منہ ہے ان کی لگی دبائی میں تین تین چارٹر ہوتل کے مالک میں ہوتل ہے مجھے میں نہیں آ رہا کچھ کیا بول رہی ہے یہ اس کی ملے لگی ہے اسی مختر صاحب آپ ذاتی وزاعت کرتے ہیں کہ اس کے ہوتل ہے جواب کہہ دینا آپ نے حکومت کے ساتھ چپتے ہوئے ہیں ان کو مرحبہ مرحبہ کہتے ہیں آپ نے جواب دینا آپ تو ساتھ الفاظ میں پیفر پارٹی کا نام ہی جیسے جواب کس چیز کا دینا آپ غلط بات کریں گے تو ضرور بول کریں گے بری باری میں بول کریں گے لوجک سے بات کریں پھر اچھا لگے جا لوجک ہے ہی نہیں مسیم اختر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کوئی لندن دبائی میں اٹھے تھے لندن ان کے دبائی میں ہے اور الٹاق سین کے پاس ساتھ آگ گھر وہ لندن میں جو بیٹے وہ کہاں سے آگئے یہ ذاتی وزاعت ہوگی آپ کی سر وہ کونسی منونر تھے جو فیٹریوں چلاتے تھے میری بات کو ختم ہو جائے بریڈش پاسپورٹ اولڈر ہے برطانیہ کا حلف لیا وہ مفاداری کا بات پاکستان کی کرتے ہیں خود تو پاکستان سے مفادار کی سمال نہیں سکے اور جنہلوں کو کہتے ہیں مہین پہ وطر جنہل آجائے میرا جواب لے لے پاکستان کا پاسپورٹ سننڈر کیا آپ کس سے مہین پہ وطر مسیم اختر صاحب کو بات کریں مسیم اختر صاحب میری بات ہونے لیں ختم پھر اس کے بعد بول لینا مسیم اختر صاحب ٹھیک ہے ان کو بولیں اپنی باری ہے بول لیں کوئی بات نہیں جی جی سر اصل میں آگ لگی بھی ہے بہت پریشان ہیں ہم پریشان ہیں کیونکہ آپ کی پچیس ہی سے پچیس ہے پچیس ہے پریشانی ہے اگر ایسے ارے پھر شروع ہو گا یا اب بھائی ابھی آپ کو ٹائمی ہے بول لیں آپ میرے پہ نہ ہیں آپ اپنی بات مکمل کریں بیٹر مسیم اختر صاحب دیکھیں اب ایسے سیاسی نیڈلان سب پہلے ذاتی بزار پر میں سے جو تین دفعہ جو تین دفعہ اس حکومت میں آئے جی جی ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ آئے اور دھائی ہزار ایکڑ کا انہوں نے رائیوینڈ محل بنا لیا لاہور میں پنجاب میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں کرائم کرائم روچ پہ ہے مگر ان کے جو نہیں رینگ تھی ٹھیکا اب جب دس سال پورے ہو گئے سعودی عربیہ کا پیکٹ ختم ہو گیا اب سیاست شروع کرنے آئے ہیں اور پہلی سیاست نے بندہ کو دلالہ کر دیا اس نے سیدھے ہی ملکہ کی بہتداری کا علف لے دیا میری بانچ میری بانچ ملکہ کی بانچ ملکہ کی نواز شریف سے کہ جی برداش کرنا سکھیں برداش ملکہ کی بانچ ملکہ کی بانچ کرنے والے ہمیں شیر دیتے ہیں اب جب سنے بات ارے باپڑے آگ لگ جاتی ہے ان کو رہاں سچ بات برداش ملکہ کی بانچ آپ پہلی سکھیں جو ایک ہی کراؤٹ سے ہمیشہ ان کے پاتے کرتے ہیں ملکہ کی بانچ ملکہ کی بانچ ملکہ کی بانچ ملکہ کیا کہا بات جو ملکہ کی بانچ ملکہ کی بانچ بات سنو پوری بات سنو پوری بات سنو پنجاب سے سنر کی جماعت کو پیپلز پارٹی کو ہٹا دیا انہوں نے سر آپ کے دبائی میں ہوتل ہے وہ بار بار سنو پوری کر رہے ہیں انہوں نے یہ لیڈر ہیں ملک کے لیڈران کیا فیصلہ دیکھیں پنجاب کی حکومت سے پیپلز پارٹی حکومت کو فارغ کر دیا کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کرپشن سب سے بڑی مسلمین نون کر رہی ہے لاہور میں بیٹھ کے ایک اتزاد جیسے نے بیانات کا فیصل پارٹی کو شنید کر آپ کو ایسے پارٹیوں نے نکالتا ہے وہاں کے لیے سنو دوائی چھوڑا ہے سب سے بلوں نے اگر ایسے لیڈر ہو جو ایسے دوائی چھوڑا ہے تو وہ کیا آدمی ہوگا نہیں مجھے بتائیں گے تھا سب سے 15 سال سے الطابہ حسین صاحب بیٹھے لندر دیکھیں اپنا کاشر میری بات اگر کمپلی کو جا ہے ہمیں کمپلیٹ کر دی ہے 15 سال سے اپنے بات جو ہوں بات کر لیں بٹھایا ہوں بلک سے بات ابھی باہر میں کمرہ دے گتے ہیں ابھی آپ ان کی فاقص نہیں کرتے ہیں جن لوگوں بلونے برا کہتی ہیں ہم بلائیں ان کے کمرہ دے ہیں الطابہ حسین صاحب آج مشرف کو گلے لگایا ہوا انہوں نے آج مشرف کو ہی بلوالے اپنے پاس آپ کا انداتا مشرف آپ کی پارٹی کا آپ کا صندوقہ ہوا چاٹ رہے ہیں یہ آپ نے مشرف کے ساتھ ملکے آپ نے مشرف کے ساتھ ملکے آپ نے ملکہ کو پاکستان کے آرٹیکل شے اپلائی جانتے ہیں آپ پاکستان اس نحے آپ اس میں لگے رہے گے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا میں وسیم اختر صاحب سے دو سوال وسیم صاحب بریفلی جواب ایک تو آپ پر انزام لگایا آپ کیوں کہ اتصاب کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا آپ کے ہوتل دبائی میں ہے ہے یہ بات درست ہے دوسرا آپ کا اشارہ پیپرس پارٹی کی طرف ہے یا نہیں ہے پر یہ بتا دیں مولانا صاحب کے بات جانا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے سراجو ناک صاحب کے بات مگر بسنو جب مجھ سے سوال کر رہے ہو تو پھر مجھ سے جواب لو نا پورا آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں آپ کے دبائی میں ہوتل ہے یا نہیں ہے نہیں ہے یہ ہوتل نہیں ہے بیٹے کے نام پہ ہیں بیٹے کے نام پہ ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ لے لیں اگر دو سمجھوں قوم کے ان لے لیں گے آپ سے وہ کہتا ہے نہیں ہے لوگوں کا خونہ صاحب اس کے بنایا انڈریکٹی یہ ہی کہا کہ پیپرس پارٹی کی طرف بشارہ میں کاشیب یہ ایک چیز ہم ہوتی بات کر رہا ہے یہ خود کے نہیں کہیں گے میں ایک ان کی بات کا جواب دوں انہوں نے بڑے لمبے چوڑے لفاظ میں نول دیکھ کے آباب کیا ستروی ترمیم کے لیے کہاں قادی حسین احمد صاحب لیاقت بلوت صاحب ایک سیکنڈ سنو نا میں تمہاری آب کو جاتا ہوں ایک سیکنڈ سبر کرو تک قادی حسین احمد لیاقت بلوت مولانا فضل الرمان صاحب ملتان صاحب سپیشل تیارے میں اے آپ سے بڑا لٹا کورت ہے سپیشل تیارے میں انہوں نے آ کر ستروی ترمیم پاس کی ستروی ترمیم کا جواب دیں گے یہ لوگ میں آ رہے کرنا چاہتا ہوں میں سے سب سے بڑا سیاسی بلنڈر کیا انہوں نے سب سے پہلی بات ہوئی ہے یہ لوٹے لے کے اپنے پیر پر گلاری آپ سب سے بڑے لوٹے ہیں ہمیشہ حکومت کو چھوڑ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں جب آپ کو پیسے ملتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں جب آپ کے مفادات پورے ہوئی تھے رحمان ملک آپ کو پیسے دیتے ہیں بریف کے بارکے ادھر لنڈر میں آپ پھر مان جاتے ہیں وہ آپ کو ہے ہی پیسوں کے پجاری پیسوں کے بغادتا آپ کو سانس نہیں لگا آپ سے بڑا لوٹے کوئی نہیں ہے پاکستان میں آپ سے بڑا سارت ہو گئی میں پوچھتا ہوں میں سوال کروں گا آپ سے سوال کروں گا ان سے یہ سوال کریں کہ انہوں نے لوٹوں کو گلے کیوں لگائے میں پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں جنیلوں کی بات کرنے والے برطانیہ کی ملکہ کی وفاری کھلپ ملکہ کیا ہوا ہے اور بات کرتے ہیں بے وطن جنے والے مسلم لیگ لون کے ایک لیڈر نے فرسنل ہو کے علتاب بھائی پر بات کی تھی میں نے ان کو جواب بھی دیا تھا وہ خاموش بھی ہو گئے تھے ٹھیک اب یہ پدزی چے پدزی کا شوربہ یہ پھر شروع ہو رہے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں تمہاری اوقات کے میں ان کی چیزیں بھی جانتا ہوں میں تمہیں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تمہاری چیزیں بھی جانتا ہوں میں ان کی چیزیں بھی جانتا ہوں ابھی نائن زیرو سے تمہیں ہدایات آئی ہیں آپ بہت صغروں چیزیں میں ان کی چیزیں آپ کو بھی نائن زیرو سے ہدایات ملی ہے ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا بات کرے اپنے ذات پر آگئے آجا تونہیں میں سے پرسنور پروکرام رکھنا بڑے شوق سے رکھے میں پھر تنے بتاعوں میں پرسنور پندے پرسنور پرے نیشنال ٹیلیویزن پہ بیٹھے ہنیں نیشنال ٹیلیویزن پہ بھی ایک برحائی مانہ حاضر خدا تک و ان کے بارے میں پھٹی دمائیں اس کو بلکل کمیر سے باہر نکل کے بات کرتا ہی پرسنلائیز بات کرے پرسنل ہوگا اس سے زیادہ پرسنل ہو جائے نہیں نہیں بلکل نہیں میرے بتائیں میں چینج کر رہا اور گیس چینج کر رہا کاشف 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 دیکھیں میرے پاس ان کے کافی میں نے کہا میں نے سب آپ پرسنلائیٹ سے ساتھ آجے میری ساتھ سے بھائی کرے گا ایسا نہ ہو پرسنل کی بھی کھول دو جی وہ آجے کھول دے میں ایک ایک چیز کھول نہیں ہوگا جب سے آپ دینے داخلہ دیں سندگی میں ایک ایک چیز تمہاری نہیں نہیں بلکل نہیں مجھے گا سمجھتے تو نہیں نہیں بلکل پرسنل ہوگا میں اس سے زیادہ پرسنل